ویلکم ٹو ہیلتھ بلیس فیوٹی یہ فیوٹی میں بنا رہیوں ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ زیادہ شعور پیدا ہو سکے ڈیابیٹیز اور اس کی ڈائیٹ کے بارے میں آج میں شگر کے مریض کو ہیلتھی ایٹنگ بائی 50-25-25 کو ایسا فارمولا بتاؤں گی جو زندگی بھر شگر کو کنٹرول میں رکھے گا اور شگر سے ہونے والی پیچیدگیوں سے بچائے گا شگر کے مریض ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں اپنی غزائیں جو کہ روز مرہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں کہ انہیں کون سے غزائیں لینے چاہیے جسے توانائی بھی حاصل ہو اور بلڈ شگر کا لیول بھی منٹین رہے یہ ڈائیٹ اور ہیلڈی ایٹنگ یہ جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے شگر لیول کو کنٹرول کرنے کا شگر کو کم کرنے کی بہت سی میڈیسن ہے جن کے کھانے سے شگر لیول کم ہوتا ہے اگر آپ بہت ایکسٹریم ڈیسورڈر والی کنڈیشن میں نہیں ہیں پھر تو آپ اپنی رائٹ سے ہی شگر کے بے کابو ہونے پر کابو پا سکیں گے اور بہت سی کمپلیکیشن یعنی پیچیدگیاں جو کہ شگر کے مسلسل بڑے رہنے سے وجود میں آتی ہیں جس میں دل کے امراض، جگر کی خرابی، گردوں کی خرابی، ریٹینوپیتھی یعنی آنکھوں کی بیماریاں اور پیلفرل نیروپیتھی ہیں بس سکیں گے اور صحت مند زندگی گذار سکیں گے اور جو لوگ میڈیسن پر ڈپینڈنڈ ہیں وہ بھی اپنی میڈیسن کو لیتے ہوئے بھی اس ڈیائیٹری پیٹرن کو ساتھ لے کر چلیں گے جو آگے میں بتاؤں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی شگر کو کنٹرول کر سکیں گے اور میڈیسن کی ڈوز کو بھی کم کر سکتے ہیں اور صحت مند زندگی بغیر پیچیدگیوں کے گزار سکیں گے انشاءاللہ وطالعہ مینلی تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پروٹین، کابو ہائیڈریٹ، گوٹ فیٹ اور اس کے علاوہ وائٹمین، مینڈرز اور فائیبر بھی ہوتے ہیں جب آپ اپنے کھانے کی پلیٹ بنائیں تو اس کیلکولیشن کو رول بنا لیں کہ آپ کی پلیٹ میں 50% یعنی آدھی پلیٹ سبزی کی ہو جو کہ گرین، لیفی ویجیٹیبل یعنی ہری پتہ والی سبزیاں ہو جس میں پالک، میتھی، سرسوکا ساگ، سلاد کے پتے، بند گوپی، بروکلی، دھنیا، پدینہ، شلجم اور مولی کے پتے کی سبزی اس کے علاوہ کم سٹارچ والی سبزیاں جو شگر کے لیے بہت مفید ہیں جیسے کریلا، بھندی، اس کے علاوہ کھیرہ، ٹیماٹر، گاجر آپ نے اس 50% والے پورشن میں سلاد کو بھی شامل کرنا ہے اس پورشن سے آپ کو ملیں گے مختلف قسم کے وائٹمینز، منرلز اور فائیبر فائیبر جو کہ بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کا بہت ہی اچھا سورس ہے اب آپ کی پلیٹ کا 25% پورشن ہوگا پروٹین بیس فوڈ پر جس میں آپ شامل کر سکتے ہیں انڈے، چکن، فش اور اوکیجنالی میٹ یعنی کبھی کبھی میٹ لے سکتے ہیں اور اگر پلانٹ بیس پروٹین لیں گے تو اس میں دالیں، لو بیا، چینیں اور اسپراؤٹ شامل ہیں اس کے علاوہ اس پورشن میں دیری پروٹکٹ بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں لو فائٹ ملک، گریک یوگرٹ، دہی کوشش کر کے گھر پر بنائیں لو فائٹ ملک سے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور کنٹرول پورشن میں چیز یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان سب کو ایک ساتھ نہیں لے لینا بلکہ اپنی فیسیلیٹی اور فیزیبلیٹی کے مطابق چینج کر کے لے سکتے ہیں اس پورشن سے آپ کو پروٹین ملے گا جو جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے پروٹین ہماری باڈی کے ٹیشیوز یعنی مسلز کو بناتا ہے اور جسمانی صحت کو قائم کرنے کے لیے بہت سے اہم کام سر انجام دیتا ہے 50 اور 25 پرسن ہو گیا 75 پرسن اب بگیا 25 پرسن نے ہم نے رکھنا ہے کاربو ہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اب اس پورشن کا آپ نے بہت زیادہ دھیان سے سیلیکٹ کرنا ہے کاربز کو کیونکہ یہ کاربز ہی ہیں جو بلڈ شگر کو بڑھاتی ہیں لیکن ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم جو انرجی سارا دن استعمال کرتے ہیں جس میں چلنا پھڑنا اٹھنا بیٹھنا کوئی بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یہ انرجی ہمیں ملتی ہے کاربو ہائیڈریٹس سے کاربو ہائیڈریٹس دو طرح کے ہوتے ہیں ہیلڈی کارب اور انہیلڈی کارب مثال کے طور پر گندم گندم کو جب ہم پسواتے ہیں تو یہ ہول گرین ویڈ فلور کلاتا ہے جو کہ گھٹ کاربو ہائیڈریٹس کا ذریعہ ہے لیکن جب اس گندم سے سوجی نکال لی جاتی ہے اور گندم کے دانے کے اوپر والی لیئر جسے چھلکا کہتے ہیں اسے بھی الگ کر لیا جائے تو وہ بنتا ہے میدہ میدے سے بنی تمام چیزیں جس میں روٹی، وائیڈ بریڈ، بیکری بیکری میں ملنے والی زیادہ تر چیزیں جس میں وسکٹس، بریڈ، پوفز اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں جس میں رول، سموسا، پوریاں ہیں جو کہ ٹرانس فیٹ میں پکا ہوا ہوتا ہے انتہائی مزر سہت ہے اوورال ہیلتھ کے لیے بھی اور شگر کے مریضوں کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے اب زیادہ تر شگر بڑھنے کی وجہ یہی ہوتی کہ ہم اپنی پلیٹ کا 50-75% حصہ کارپ کر رکھتے ہیں یعنی روٹی ہے چاول چاول وہ بھی وائٹ رائس جس سے شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ نے ہمیشہ گھٹ کارپ لینا ہے جس میں ہول گرین یا ملٹی گرین کی روٹی یا بریڈ شامل ہو رائس میں براؤن رائس لینا ہے اس کے علاوہ باجرہ اور بیسن کی روٹی بھی بہت ہی اچھی چوائس رہے گی اس سے آپ کو ملیں گے فائٹو نیوٹرینٹس وٹامینس بی کمپلیکس اور فائبر کیونکہ ان گرینز کا گلیسامک انڈیکس لو ہے تو یہ بلڈ شگر کوئی سپائک نہیں کرے گا اور شگر لیول کو اپٹیمائز کر کے رکھے گا لیکن کوئنٹیٹی کا خیال رکھنا ہے کہ یہ 25% ہی لینا ہے اب بات کرنگی کہ آئل کون سا استعمال کرنے چاہیے اور کون سا نہیں ان کھانوں کو پکانے کے لیے یہ ساتھ کھانے کے لیے کن فیٹس کے استعمال کریں کوشش کریں کہ سیچوریٹڈ فیٹ کو کم سے کم کر دیں جس میں شامل ہیں بٹر گھی پام آئل اور کوکونٹ آئی ایسے فیٹس جو فائدہ میں اندھے کوشش کریں انہیں شامل کریں جو کہ مونو سیچوریٹڈ اور پولی سیچوریٹڈ فیٹس جس میں آئلیف آئل مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل سن فلاور آئل سوج مکھی کا تیل شامل ہیں اس کے علاوہ گھوڈ فیٹ آپ کو ملے گا فش ایگ یوگ نرٹس جس میں اخروٹ پیدام فلیک سیڈ السی کی بیچ اور چھیہ سیڈ ہیں یہ گھوڈ فیٹس کے گھوڈ سورس ہیں اس کے علاوہ آپ فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مٹے اور ایوننگ میں ایز آر سنیک کھانے کے فورن بعد پھلوں کے استعمال نہیں کریں تو یہ 50-25-25 کا فارمولا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور شگر کو مینٹین کرتے ہوئے بغیر کمپلیکیشن کی اچھی زندگی ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو شگر کے مرض میں مبتلا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ